اسلام علیکم ایوڈی ون ویلکم بیک ٹو می چینل آج کیوڈیو میں میں کچھ فنگر ویکسز کا ریویو دوں گی اور جو ویکس ان میں سب سے زیادہ اچھی ہے وہ بھی بتاؤں گی تاکہ آپ کے پیسے ضائع نہ ہوں میرے پاس اتنی ساری ویکسز اس لیے ہیں کہ کچھ مجھے پسند نہیں آئی تھی تو میں نے مزید لے لے کر ٹرائے کر کے دیکھی ہیں جو مجھے پسند آئی ہے وہ میں نے کافی جوز کی ہیں یہاں میرے پاس چار پانچ فنگر ویکسز ہیں دو گورجیس کی ویکسز ہیں سیکنڈ میرے پاس ہے ڈرما پرو کی اور تھرڈ میرے پاس ہے ڈاکٹر ڈرما کی پروفیشنل ہلاوہ ویکس اور فورت اور لاسٹ جو ہے وہ میرے پاس ہے گلیمرس فیس کی ہلاوہ ویکس کلورو فیل فلیور ہے اس کا یہ بھی فیس اور باڈی کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کو اپن کر کے دکھاتی ہوں اندر سے یہ کچھ اس طرح کی نظر آتی ہے یہ ٹین پیک میں آتی ہے میں ان کا ٹیکچر بھی دکھا دیتی ہوں پہلے پھر میں ان سب کو اپلائی کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ کون سی ویکس زیادہ اچھی ہے ڈاکٹر ڈرما کی ویکس بھی کافی اچھی ہے کافی تھک کنسسٹینسی ہے اس کی ان ویکسز کے اندر آپ نے پانی نہیں جانے دینا اور نہ ہی ویٹ ہاتھوں سے نکالنا ہے آپ کے ہاتھ بلکل ڈرائی ہونے چاہیے اگر آپ کی سکن پر ایکنی ہے کسی قسم کی کوئی الرجی ہے تو آپ نے اس ویکس کو استعمال نہیں کرنا اور یہ گورجیس کی فنگر ویکس ہے اس کے اوپر جیسا کہ انہوں نے منشن کی ہے کہ یہ فنگر ویکس ہے آگے چل کر میں بتاؤں گی یہ فنگر ویکس ہے یا نہیں اس کے دو فلیور ہیں میرے پاس ایک ایلو ویرا اور یہ دوسرا والا لیمن فلیور میں ہے ان سب کو باری باری اپلائی کر کے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے آپ کی سکن کلین اور ڈرائی ہونی چاہیے جہاں پر آپ نے ویکس اپلائی کرنی ہے وہاں آپ نے پوڈر لگا لینا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی آئل نہ رہے آپ کی سکن پر سب سے پہلے میں گورجیس کی ویکس اپلائی کر رہی ہوں اس کی کنسسٹینسی کافی رنی ہے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی موسم بھی کافی چینج ہو چکا ہے سردیاں آ رہی ہیں پھر بھی یہ اس طرح کی ہے اس کو اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں میں نے اس کو اپلائی کر کے دیکھا ہے یہ بلکل بھی رموو نہیں ہو رہی اور بلکہ پین ہو رہا ہے سکن پر اس کے اوپر لکھا تو فنگر ویکس ہے پر یہ فنگر ویکس بلکل بھی نہیں ہے آپ اس کو فنگر ویکس سوچ کر بلکل نہیں خریدنا یہ کپڑے سے رموو ہوگی اب ڈاکٹر ڈرما کی ویکس دیکھ لیتے ہیں اس طریقے سے فنگر سے نکال نہیں ہے سردی میں اگر جم جائے تو آپ نے اس کو ڈبل بائلنگ سے گرم کرنا ہے موسم چینج ہے تو یہ کافی جم چکی ہے اس طرح سے آپ نے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اپلائی کرنی ہے ہاتھ آپ نے اٹھانا نہیں ہے واپس اس کو کھیچ دینا ہے جتنے بال اس کی گرپ میں آئیں گے سب ہی نکل جائیں گے آپ اس کو فیس اور بارڈی پر بھی کہیں بھی استعمال کر سکتی ہیں پین لیس ہے بلکل بھی پین نہیں ہوتی بہت ہی اچھی فنگر ویکس ہے یہ والی اب ہم گلیمرس فیس کی ویکس اپلائی کر کے دیکھیں گے یہ میری موسٹ فیوریٹ ہے اس کو بھی اسی طرح سے اپلائی کریں گے اور اپوزیٹ سائٹ پر کھینچ دیں گے بار بار آپ کو ویکس نہیں لینی پڑتی تھوڑی سی ویکس سے آپ اپنے فل فیس پر ویکس کر سکتی ہیں یہ ویکس آل سکن ٹائپ کے لیے فیس اور باڈی پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ کی سکن پر کوئی ایکنی ہے اس کے اوپر انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ اگر آپ کے فیس پر کوئی ایکنی یا الرجی ہے تو آپ نے اس ویکس کو یوز نہیں کرنا سردیوں میں اگر یہ بہت زیادہ جم جائے تو آپ نے اس کو ہیٹر میں بلکل بھی گرم نہیں کرنا بلکہ کسی باؤل میں گرم پانی لے کر میلڈ کرنا ہے ورنہ اس کی جو الاسٹسٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ پروپر ورک نہیں کرے گی یہ سکن سے ٹیننگ کو بھی رموو کر دیتی ہے یہ دیکھیں ویکس کا رنگ کتنا تبدیل ہو چکا ہے اور یہ والی درما پرو کی فنگر ویکس ہے یہ بھی کافی اچھی ویکس ہے سردیوں میں مکمل جم جاتی ہے آپ کو اس کو گرم کرنا پڑے گا یہ ایک ہربل فارمولا ہے سینسٹیو سکن کے لیے بہت اچھی ہے یہ سکن کو کلیر اور آئل فری کرتی ہے یہ دیکھیں بالوں کے ساتھ ساتھ ڈیڈ سکن بھی رموو ہو گئی ہے جب تک اس ویکس کی الاسٹسٹی سٹی نہیں ختم ہو جاتی تب تک آپ نے اس کو بار بار اپلائی کرنا ہے آپ اسے فل ہینڈ بھی کر سکتی ہیں فل فیس بھی کر سکتی ہیں یہاں پر آپ ان تینوں ویکس کے کلر دیکھ سکتی ہیں انہوں نے بال بھی اچھے سے رموو کی ہیں اور ان کا کلر بھی چینج ہوئے یعنی کہ ہماری ڈیڈ سکن بھی انہوں نے نکالی ہے گورجیس کو نکال کر یہ تینوں ہی بہت اچھی لگی مجھے ان تینوں کو میں نے کافی یوز کیا ہے بہت اچھے سے بال نکال دیتی ہیں بہت اچھے ریزلٹس ہیں بال ٹوٹے نہیں ہیں سکن خراب نہیں ہوتی اور یہ تمام آل سکن ٹائپ کے لیے بیسٹ ہیں ان کو فنگر ویکس بھی کہا جاتا ہے کوڑ ویکس کہا جاتا ہے اور ہلاوہ ویکس بھی کہا جاتا ہے ویکسنگ کرنے کے بعد آپ نے لازمی آفٹر ویکس آئل اپلائی کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ ٹی ٹری آئل یا کوکونٹ آئل بھی اپلائی کر سکتی ہیں آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کر دیں